اسلام علیکم دوستو عدب ڈائری میں خوش آمدید جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آنے والی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برگسن پر ہنری برگسن کون تھے اور ان کی کیا ختمات تھی اس پر ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے پیریس کا یہ عظیم فلسفی پہلے بڑا ماہر طبیعات اور ماہر ریاضیات تھا لیکن اچانک وہ فلسفے کی طرف راگب ہو گیا اور فلسفے کا استاد بن گیا ڈارون کی ارتقائیت کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اس جہد البقا میں مکانکیت اور جبریت کا شکار ہے اور انسان کی تخلیق کے متعلق سارے مذہبی نظریات غلط ہیں جیسا کہ برگسن مذہب کی طرف جھکاؤ رکھتا تھا اس لیے اس نے مذہب کو ڈارونی حملے سے بچانے کی کوشش کی اور ایک کتاب کریئیٹیو ایولیوشن لکھی قوت حیات کی استلاح بھی برگسن نے متعارف کروائی ڈارونی اور سپینسر کی ارتقائیت سائنسی ہے جس پر برگسن تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سائنس کسی بھی حقیقت کا کلی طور پر ادراک کرنے سے کاثر ہے کیونکہ یہ اشیاء کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کا تجزیہ کرتی ہے جس کی وجہ سے سائنس کے نتائج صرف جزوی طور پر صحیح ہوتے ہیں لہٰذا اشیاء کا ادراک براہ راست اور وجدان کے ذریعے کرنا چاہیے سپینسر کی ارتقائیت کی کائنات ٹکڑوں میں تقسیم اور چامعہ ہے لیکن برگسن کی کائنات بندی اور بگڑتی رہتی ہے زندہ ہے حرکت میں ہے اور اس میں تخلیقی ارتقاء کا عمل جاری و ساری ہے وہ تخلیقی قوت کو مادے میں قید دیکھتا ہے جو مادے سے باہر نکلنے اور مادے کی بندشیں توڑنے کے لیے بے قرار ہے یہ قوت حیات عقلی نہیں ہے بلکہ وجدانی ہے عقل کا تعلق مادے سے ہے اس لیے عقل مادے کی حمایت میں اس تخلیقی قوت کو روندنے کی کوشش کرتی ہے عقل پر مزید تنقید کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ عقل نے زمانے کو بھی ماضی حال اور مستقبل کے ٹکڑوں میں تقسیم کر رکھا ہے جو کہ غلط ہے یہ زمانہ مستقل بہاؤ میں ہے ماضی حال اور مستقبل دراصل ایک ہی شئے یعنی زمانے کا بہاؤ ہے حال اصل میں ماضی ہی ہے جس میں مستقبل کی جھلک بھی ہے وہ عقل کو وجدان کا ایک ناقض حصہ سمجھتا ہے اور اس کا کام قوت حیات کے اشاروں پر ناچنا ہے وجدان ہی حقیقی زندگی ہے جو کہ جبلت کی ترقی یافتہ صورت ہے جبلت اس منزل پر صرف اس وقت پہنچتی ہے جب اسے خود آگاہی حاصل ہوتی ہے برٹرینڈ رسل کا کہنا ہے کہ برگسن نے پرانے صوفیانہ نظریات کو سائنس کے گلاف میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس کی قوت حیات جو کہ مادے کی قید میں ہے وہ اصل میں صوفیانہ روح ہے جو کہ اس مادی جسم میں قید ہے وحدانیت اور خورد دشمنی دونوں صوفی ازم کی خاصیتیں ہیں جو کہ برگسن نے جو کی توں استعمال کی ہے تو دوستوں اس ویڈیو میں بس اتنا ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کومنٹ اور شیئر کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں شکریہ اللہ حافظ